اسلام علیکم فرنڈز تو فرنڈز اگر آپ کی ویڈیوز بھی اسکیو پی سی ایم پی ایل کیوئی ڈبلیوئی یا اس طرح کے کسی بھی وائرس کی وجہ سے انکریپٹ ہو چکی ہیں سو ڈانٹ وری اس کا سلوشن مل گیا ہے وہ کون سا سلوشن ہے کون سا میتھڈ ہے یہ سب ڈسکرس کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جب میں باقی فارمٹ کے ڈیٹا کو ڈیکرپٹ کرنے کی ویڈیو بناوں تو اس کا نوٹفکیشن بھی آپ کو مل جائے تو چلیے اب ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج جو سوفٹر ہم یوز کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ونڈر شیئر ریکاوریٹ ویڈیو رپیئر اس پہ میں آرڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور یہ اس ویڈیو کی موڈیفائیڈ فارم ہے اس ویڈیو کے انر جب ہم نے اس سوفٹر کو رویو کیا تھا تو ہماری داس میں سے صرف دو ویڈیوز ڈیکرپٹ ہوئی تھی جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے اور ایڈوانس رپیرنگ میں ہماری کوئی بھی ویڈیو ڈیکرپٹ نہیں ہوئی تھی تو پھر میں نے ونڈر شیئر والوں سے کونٹیکٹ کیا میں نے کہا کہ سر آپ کا سوفٹر ورک نہیں کر رہا انہوں نے مجھے ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل سنڈ کیا اور وہ دیکھ کر جب میں نے اس میتھرڈ کو اپلائی کیا تو وہ کام کر گیا تو آج ہم اسی میتھرڈ کو اپلائی کریں گے تو اس کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہے نمبر ون ونڈر شیئر ریکاوریٹ ویڈیو رپیئر اس کے بارے میں میں آپ کو آر ایڈی پشلی ویڈیو کے اندر بتا چکا ہوں اگر آپ نے وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے آپ وہ والی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور نمبر ٹو پہ آپ کو یہ سکرپٹ چاہیے اس کا لنک بھی آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور نمبر تھری پہ آپ کو ایک ویڈیو چاہیے جو کہ پلے ہوتی ہو آپ چاہیے اس انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں یا آپ کے پاس اگر آر ایڈی موجود ہے تو وہ بھی چلے گی یہ ہم نے کیا کرنے یہ آگے چل کر آپ کو پتہ چل جائے گا تو سب سے پہلے میں یہ ویڈیو والا فولڈر اوپن کرتا ہوں اس کے اندر کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ مجھے ویڈیو پہ ایک دوست نے سینڈ کی تھی ٹھیک ہے تو یہ آج میں آپ کو ڈیکرپٹ کر کے دکھاؤں گا تو پہلے آپ نے یہاں سے سکریپٹ کو کوپی کرنا ہے اور کوپی کرنے کے بعد آپ نے اس ویڈیو والے فولڈر کے اندر پیسٹ کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ڈبل کلک کرنا ہے اور کمانڈ کو رن کر دینا ہے تو جب یہ کمانڈ کمپلیٹ ہوگی تو یہ سبھی ویڈیوز آپ کی جو ہے ایمپی فور فارمٹ کے اندر آ جائیں گی جب یہ ایمپی فور فارمٹ کے اندر آ جائیں تو اب آپ نے اس سوفٹر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے ایڈ ویڈیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں سے ہم اسی فولڈر کے اندر آ جاتے ہیں جہاں پر ہم نے کمانڈ رن کی تھی تو میں یہاں سے ویڈیوز والی فولڈر کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں سے سبی ویڈیوز کو سلیکٹ کر کے اوپن کے بٹن پر کلک کر دیتا ہوں تو یہ ویڈیوز ساری ہماری یہاں پر امپورٹ ہو چکی ہے امپورٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں سے رپیر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے رپیرنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا ایرر آئے گا زیرو ویڈیو رپیر سکسیس آپ نے اس کو یہاں سے اوکے کرنا ہے اور یہاں سے ایڈوانس رپیر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو اس دن جو غلطی ہم نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے یہاں سے براوز کے بٹن پر کلک کیا اور یہاں سے وہی ویڈیو ہم نے سیلیکٹ کی جو کہ ہم ڈیکرپٹ کر رہے تھے اور یہی ہماری مین گلتی تھی جو کہ مجھے ونڈر شیر والوں نے بتائی یہاں پر اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ ایڈن سیمپل ویڈیو تو رپیئر یہاں پر آپ نے جب براوز کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے ان کو ایک سیمپل کے طور پر ویڈیو دینی ہے اگر آپ کی ویڈیوز ایم پی فور ہیں تو آپ نے ان کو سیمپل ایم پی فور دینا ہے اگر آپ کی ویڈیوز ایم کے وی ہیں تو آپ نے ان کو سیمپل ایم کے وی دینا ہے ایم پی فور پر ایم کے وی سیمپل ورک کرتا ہے یہ نہیں یہ میں نے ٹرائی نہیں کیا تو آپ نے یہاں سے جو سیمپل ویڈیو ہے وہ آپ نے سیلیکٹ کرنی ہے اور یہاں سے اوپن کے بٹن پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ہمارا سیمپل جو ہے وہ سیلیکٹ ہو چکا ہے اب آپ نے یہاں سے دوبارہ رپیر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سبی ویڈیوز جو ہیں وہ رپیر ہو چکی ہیں یہاں پر 5 ویڈیوز رپیر سکسیس یہاں سے میں اوکے کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں آپ کو ویڈیو پلے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز یہاں پر پلے ہو رہی ہے تو میں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں اور یہاں سے جب رپیر ہو جائیں آپ کی ویڈیوز آپ نے سیو آل کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور جہاں پر بھی آپ نے اس کو سیو کرنا ہے اس ڈریکٹری کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے سیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کی ویڈیوز سیو ہو جائیں گی تو ایک پروبلم جو ابھی تک مجھے اس کا سمجھ نہیں آیا وہ یہ ہے کہ جب ہم ان تمام ویڈیوز کو ایک ہی بار سیو کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سیو آل کے بٹن پر کلک کر کے سب ہی ویڈیو کو سیو کیا تو اس نے کیا کیا کہ ایک ہی ویڈیو کو اس نے بار بار سیو کر دیا ٹھیک ہے نام اس نے چینج کیا لیکن اگر میں پلے کروں گا تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ایک ہی ویڈیو ہے جس کو اس نے رپیٹ کر کے سیو کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی وہی ویڈیو ہے اور یہاں پر یہ والی ویڈیو ہم پلے کرتے ہیں تو یہ بھی وہی ویڈیو ہے تو اس چیز کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی یہ کیا پرابلم ہے تو اس کا سلوشن جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے ریموو آل کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اگین آپ نے یہاں سے ایڈ ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اسی فولڈر میں آنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویڈیو کو سلیکٹ کر لینا ہے کوئی سی بھی ایک ویڈیو کو اور یہاں سے اوپن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے پھر آپ نے یہاں سے رپیر پر کلک کرنا ہے اس کو اوکے کرنا ہے اور یہاں سے ایڈوانس رپیر کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر آپ نے براوز پر کلک کرنا ہے اور جو سیمپل ہم نے ویڈیو رکھی ہوئی ہے ڈیسٹوپ پر اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اوپن کے بٹن پر کلک کر دینا ہے پھر آپ نے یہاں سے رپیر کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس کو اوکے کرنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے سیو کر لینا ہے یہاں سے اب آپ نے سیو آل پر کلک کرنا ہے تو ابھی ہم اس ویڈیو کو بھی اسی ڈریکٹری کے اندر سیو کر لیتے ہیں جہاں پر پہلے ہم نے ویڈیو سیو کی تھی تو اب میں آپ کو یہ ویڈیو پلے کر کے دکھاتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے وہی جو ہماری اریجنل ویڈیو تھی وہی سیو کی ہے تو میں اس کو یہاں سے کلوز کرتا ہوں تو اب اس کا حل یہی ہے کہ آپ اس کو مینولی ون بائی ون کر کے رپیئر کریں گے موسیقی موسیقی اور اگر آپ کو اس کا کوئی سلوشن مل جاتا ہے کہ آپ سبھی ویڈیوز کو ایک ہی بار میں سیو کر سکیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور ڈسکس کیجئے گا اور اگر مجھے اس کا کوئی سلوشن مل گیا تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اور یہاں پر آپ کو میں ایک ٹیپ اور دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کی ویڈیوز اڈوانس رپیرنگ میں بھی رپیر نہیں ہوتی وہ کوئی پرابلم کرتی ہے یا پھر اس کا انٹرفیس صحیح نہیں آرہا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو سیمپل ویڈیو ہے وہ چینز کر دینی ہے اور تب تک آپ نے سیمپل ویڈیوز کو چینز کرتے جانا ہے جب تک کہ وہ بلکل کریئر آپ کی جو اریجنل ویڈیو ہے اس فارمنٹ میں نہ آ جائے ٹھیک ہے کیونکہ کئی بار یہ پرابلم کرتا ہے سوفٹر اس لیے آپ نے سیمپل ویڈیو کو چینز کرنا ہے تو آپ کا یہ پرابلم بھی سالو ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کے جئے تاکہ جیسے ہی میں نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں باقی ڈیٹا کو ڈیکرپٹ کرنے کے لئے تو اس کا نوٹفکیشن بھی آپ کو مل جائے تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ